نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدن علما اللہم انی اسألکا علما نافیا رزکا طویبا و املا متقبلا آمین سم آمین اللہم صلی على محمد وعلا آلی محمد کما صلیتا علی ابراہیما وعلا آلی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید شرہ کتاب الوزو باب نمبر تھرٹی باب تمام سر کا مساہ کرنا حدیث نمبر 143 حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضوح کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں پھر انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور انہیں دو مرتبہ دھویا پھر تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر اپنے مو کو تین مرتبہ دھویا پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک دو دو مرتبہ دھوئے بعد ازاں دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا یعنی ان کو آگے اور پیچھے لے گئے مسح کا آغاز سر کے ابتدائی حصے سے کیا اور دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے پھر دونوں کو واپس تک وہیں تک واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے پاکی اور تحارت کے حوالے سے صحابہ اکرام کا ایک مقالمہ مدنی دور کی حدیث ہے ایک صحابی اپنے دوسرے صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزو کا طریقہ سیکھ رہے ہیں صحابہ کے باہمی کانورسیشنز اور مقالمے کیسے ان کی گفتگو کے موضوعات کانورسیشن کے ٹاپکس کیسے یہ ان کا ذوق ان کا شوق ان کی لگن اور تڑپ کے پیمانوں کا اظہار کرتا ہے انسان کی گفتگو اس کے ذہن اس کی سوچ کی اکاسی کرتی ہے اور صحابہ کی گفتگو اللہ کے محبوب مندوں میں شامل ہونے کے لیے پاکی اور تحارت کے طریقے سیکھنا اور سکھانا اور ویسے بھی ایک ساتھی نے دوسرے سے جب پاکی اور تحارت کا طریقہ سیکھا تو جس کے پاس علم تھا اس نے علم کو دوسرے تک پہنچانے میں بخل نہیں کیا کیونکہ ان کو اس حدیث کا علم تھا کہ جس سے کسی بات کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ علم کے باوجود اس کو بیان نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی اور پھر جس کے پاس علم ہے حضرت عبداللہ بن زہد جن کو سوال کیا گیا صرف یہ نہیں کہ اس کے سوال کا جواب دیا انہوں نے پانی مگوا کر ڈیمنسٹریٹ کیا کیونکہ ایکچول ڈیمنسٹریشن کر کے دکھانا کسی چیز کو سمجھانے اور سکھانے کا بہترین طریقہ ایکار ہے انہوں نے وضو کا طریقہ بتایا اور اس میں ہمیں جو پیچھے ہم بات کر چکے ہیں وہ ہی وضو کا طریقہ دہرائی جا رہا ہے یہ بات بار بار ظاہر ہو رہی ہے کہ وضو ایک خاص ترتیب سے کیا جائے گا اور اس ترتیب میں کوئی اور چیز قلل انداز نہیں ہوگی یعنی کولی سے پہلے یا کولی کے بعد مسواک نہیں ہے ہاتھوں کو سابن سے دھونا نہیں ہے چہرے کو سابن یا فیس واش سے دھونا نہیں ہے جو سادے پاک پانی کے وضو کے آزا کی ترتیب بتائی گئی ہے وہ ہر خدیث میں ایک ہی ہے اور وہی ترتیب قائم رکھنی ضروری ہے پہلے بازو اور پھر چہرہ بھی نہیں ہے ترتیب ہمیشہ ایک ہی ہے اور ترتیب میں کسی چیز کی کوئی خلل کوئی اور بیچ میں انٹرونشن نہیں ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ وضو کے آزا میں کسی اس کو ایک کسی کو دو اور کسی کو تین دفعہ بھی دورانے وضو دھویا جا سکتا ہے اب یہاں پر سر کے مسا کا طریقہ بتایا سر کا مسا پیشانی پر بالوں کی جڑ سے لے کر سر کی گدی تک یہ سر کا مسا اور اس کا مسنون حصہ جس پر مسا کیا جائے گا یہ حکم خداوندی وام سہوبی رعوسکم اپنے سروں کا مسا کر لو اس کے حوالے سے یہ فریضہ دین ہے مسند احمد میں ہے کہ ان کی رائے حدیث کے مطابق اور امام احمد بن حنبل کی رائے کے مطابق جو مسند احمد سے لیتے ہیں عورت کے لیے نصف سر کا مسا کافی ہے لیکن یہ صرف امام احمد بن حنبل کی رائے ہے اس کے برخلاف باقی تینوں آئیمہ کی رائے کے مطابق عورت کے لیے بھی پورے سر کا مسا ہے ابن خزیمہ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا نصف سر یا سر کے آگے والے آدھے حصے کا مسا کافی ہے تو انہوں نے یہ خدیث کوٹ کی گویا مسا سارے سر کا کیا جائے گا اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ سر کا مسا ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے باب نمبر تھرٹی ون لوگوں کے وضو سے باقی ماندہ پانی کو استعمال کرنا حدیث نمبر ون پوٹی فور حضرت ابو جہیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے ہاتھ تشریف لائے وضو کا پانی آپ کے لیے لائیا گیا آپ نے وضو فرمایا پھر لوگ آپ کے وضو کا باقی ماندہ پانی لینے لگے اور بدن پر ملنے لگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور اثر کی دو دو رقت پڑھیں اور دورانے نماز آپ کے سامنے ایک برچی گاڑی گئی تھی مدنی دور کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں ہے آپ راستے میں کسی ساتھی کے گھر قیام کرتے ہیں اور اسی قیام کے دوران نماز کے وقت میں نمازیں ادا کرتے ہیں وضو کے لئے پانی لائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جو ساتھی اور صحابہ وہاں پہ موجود تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا باقی ماندہ پانی لے رہے تھے اور ان کو اس وضو کے پانی کو اپنے جسم پر مل رہے تھے یہ کیا ہے یہ محبت ہے یہ صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے عقیدت ہے اور آپ کے قرب کا شوق ہے ورنہ نہ آپ نے کہا کہ یہ پانی لے لو اور اس کو برقت کے لیے شفا کے لیے کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال کرو اور نہ ہی صحابہ نے ایک دوسرے کے درمیان یہ گفتگو کی کہ یہ پانی مل کے کوئی برقت حاصل کی جا سکتی ہے یہ خالصتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب کے شوق کے حوالے سے کی گئی اور ویسی بھی چونکہ سفر کی حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور اثر کو جمع کر کے ادا کیا اور دونوں کی دو دو رقتیں ادا کی یہ نوازیں قصر کا جواز بھی پراہم کر رہی ہے زہر کی چار فرض رقتوں کو دو اور اثر کی بھی چار رقتوں کو دو رقتوں کی شکل میں ادا کرنا قصر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور دوسری جمع بین و سلاتین دو نمازوں کو جمع کرنا زہر اور اثر کو جمع کیا جا سکتا ہے اور جب دونوں نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے تو پھر یکے بعد دیگرے بیچ میں گیپ یا وقفہ ضروری نہیں ہے اور یہ جو برچی گاڑی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سترہ کے طور پر گاڑی گئی تھی حدیث نمبر ون فورٹی فائیو حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھانجا بیمار ہے تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میری لئے برقت کی دعا فرمائی پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا پھر میں آپ کے پسے پشت کھڑا ہوا اور محر نبوت کو دیکھا جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان چھپر کٹ کی گھنڈی کی طرح تھی یہ بھی حیاتِ طیبہ میں مدنی دور کی حدیث ہے اور حضرت صاحب بن یزید چھوٹی عمر کے ہیں وہ اپنی خالہ کے حوالے سے ایک رودات بتاتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور ان سے بیماری کا تذکرہ کیا بہت سی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں سب سے بڑی تو یہ ہے کہ صحابہ صحابیات ان کو زندگی میں جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے رہنمائی کے لیے گائیڈنس کے لیے دعا کے لیے اور یہاں پھر دم وغیرہ کے لیے تو گویاں ہماری زندگی میں حیاتِ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے ہمیں اپنی ہر مشکل ہر پریشانی ہر تکلیف ہر گائیڈنس کے لیے حدیث اور سنت سے رجوع کرنا ہے اور پھر ایک اور چیز جو بڑی وضاحت سے سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی ادکساری توازوں وقت کی برکت اور افیلیبیلٹی آپ سب کے لیے موجود ہیں آپ کا تروازہ سب کے لیے کھلا ہے کتنی مساوات ہے کتنی برابری ہے کتنی آجزی ہے کوئی ذات پات اونچ نیچ رنگ نسل کوئی فرق نہیں ہے سب ہر عمر کا ہر معاشی حالت کا شخص ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ سکتا ہے اور آپ اسیسبل اور اویلیبل ہیں پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین اور بچوں کے ساتھ طریقہ نرمی محبت شفقت حسن سلوک کا طریقہ اور پھر بچوں کے ساتھ مہربانی یہ آپ کی حدیث کی تشریح ہے آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت اور ہمارے بچوں سے شفقت نہیں کرتا تو آپ ایکچلی بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی پیا حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پانی پی لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور برکت کی دعا بھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائنٹی فور یئرز کی عمر تک حیات رہے اور پھر ان کو کبھی کوئی بیماری نہیں آئی اور صحت مند رہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے حق میں جو قبول ہوئی اور اس میں محر نبوت کا تذکرہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں سے ایک ہے اس کا تذکرہ اہل کتاب کی کتابوں میں بھی موجود تھا محر نبوت کے حوالے سے مختلف احادیث اس کی رنگ اس کی کیفیت اور اس کی لوکیشن کے حوالے سے موجود ہیں حضرت صاحب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے یہ محر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کے دونوں شولڈرز کے درمیان اور یہ چکور کے انڈے کے برابر اور چکور کے انڈے کی طرح تھی یہ حضرت صاحب بن زید کی روایت سے حضرت عبداللہ بن سرجس کی روایت سے یہ بائے کندے پر نرم رگ کے قریب ایک تل کی طرح کا نشان تھا جیسے مولز یا تل ہوتے ہیں تو مائے کندے کے نزدیک یہ ایک تل کی طرح کا نشان تھا اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے ہے کہ یہ دونوں کندھوں کے درمیان تھی اور سرخ رنگ کی گلٹی تھی چھوٹی سی ہارڈ سی سویلنگ ایک گلٹی جو سرخ رنگ کی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قبوتر کے انڈے کے برابر تھی اور بس یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی سفیدی پر یہ بہت اچھی طرح سے نمائیہ ہوتی تھی تو اگر آپ دیکھیں تو راویان کے حوالے سے کہیں بائیں کندے کا تذکرہ ہے کہیں دونوں کندوں کے درمیان تذکرہ ہے کہیں چکور کی انڈے کا تذکرہ ہے کہیں قبوتر کی انڈے کا تذکرہ ہے تو یہ فرق کیوں اصل بات ہے کہ راوی جس نے دیکھا اس کی ڈیریکشن اس کا زاویہ اس کا ڈسٹنس کئی دفعہ فرق ہوتا ہے کسی نے ذرا دور سے دیکھا تو اس کو ذرا چھوٹی معلوم ہوئی کسی نے قریب سے دیکھا تو اس کو شاید بڑی معلوم ہوئی کسی نے ذرا بائیں طرف سے دیکھا تو اس کو ایک اینگل میں دوسری جگہ نظر آئی کسی نے دائیں سے دیکھا کسی نے درمیان سے دیکھا تو یہ چھوٹے چھوٹے فرق جو ہیں یہ محض راوی کے زاویے پوزیشن اور دوری یا قرب کے حوالے سے فرق ہے باب نمبر بتیس مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا حدیث نمبر ون فورٹی سکس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں مرد اور عورتیں سب مل کر ایک ہی برطن سے وضو کیا کرتے تھے اس حدیث کے حوالے سے یہ بھی مدنی طور کی حدیث ہے اور اس حدیث کے حوالے سے مردوں اور عورتوں کے اختلاف اور ان کی مکسنگ کا ایک تصور کچھ لوگ اخذ کرتے ہیں تو یہ کیا تھا سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ عورتیں مسجد میں آتی تھی عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت تھی اللہ نے قرآن میں ویسے تو فرمایا مخصوص طور پر مسلمان خواتین کو مخاطب کر کہا گیا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھو لیکن باہر نکلنے کی اجازت تھی باہر نکلنے کی چھوٹ اور اجازت اور لچک ضرورت کی حالت میں تھی کیونکہ وہیں پتا چلتا ہے کہ اللہ نے نکلنے کا طریقہ بتایا اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آپ کے احادیث کے الفاظ اور آپ کی حیات طیبہ کے نمونے بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو آپ کی حیات طیبہ میں خواتین اسلام جمعہ کے دن بھی حاضر ہوتی تھی مسجد نبوی میں بعض جماعت نمازوں کے لئے بھی حاضر ہوتی تھی اندھیروں کے اوقات کے نمازوں میں بھی حاضر ہوتی تھی مسجد نبوی میں اور آپ مردوں کو تعقید کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو عید گاہ میں لائیں اور خواتین نے اسلام عید گاہ میں آتی تھی صحابیات فرماتی ہیں کہ کماری عورتیں بھی شادی شدہ عورتیں بھی پردہ نشین عورتیں بھی یہ سب عید گاہ میں آتی تھی تو گویا خواتین کا گھروں سے نکلنے کا جواز موجود ہے ضرورت میں حاجت میں لیکن اس کے عدب اس کا صدیقہ اس کی حدود اس کا مکمل انداز سکھایا گیا ہے چلنے کا طریقہ پاؤں پٹخ کے نہ چلو اپنی پائل اپنی جھنکاریں سناتی بھی نہ چلو خوشبو کی احقامات کہ رستے میں خوشبو کی مہک اور لپیٹیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتی نہ پھرو نگاہ کا طریقہ کہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لیا کرو بولنے کا طریقہ سیدھے سادھے کلیر کٹ دو تیوک طریقے سے بات کرو نرم گفتگو لوج دار گفتگو نہ کرو اور پھر اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو اور واضح طور پر تمہاری جو بڑی بڑی جلبابیں ان کو اپنے اوپر سے پہلو ان کے گھونگٹوں کی شکل میں لٹکا لیا کرو تو یہ سارا طریقہ بتائے ایک مکمل چارٹر بتایا گئے نکلنے کی اجازت ہے لیکن نکلنے کی حدود قیود سلیکہ اور معاملات ہی آکے سمجھائی گئے ہیں خواتین کے لئے صفیں الگ کی گئی ہیں اختلاط کا تصور نہیں خواتین اسلام مسلمان معاشرے میں گھروں سے نکلیں گی لیکن مرد و زن کے اختلاط مرد و زن کی فری مکسنگ اس کا تصور نہیں مسجد میں آئیں گی لیکن عورتوں کی صفیں مردوں کی صفوں سے الگ اور پیچھے ہوں گی مسجد نبوی میں صحابیات فرماتی ہیں کہ جب مسجد نماز ختم ہوتی تھی تو خواتین پہلے نکل جاتی تھی مرد رکے رہتے تھے اور فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے آدھے راستے تک پہنچتی تھی تو پھر مرد دروازے سے نکلتے تھے فری مکسنگ کو رکا جا رہا ہے ایک مسلمان معاشرے کے این مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی امامت میں بھی فری مکسنگ کی اجازت نہیں ہے مرد و زن کا اختلاع اتنا نا پسند دیتا ہے تو یہاں پہ جو یہ کہا جا رہے کہ وہ ایک برطن سے وضو کرتے تھے کیا اس سے اختلاعات کا تصور نکلتا ہے کیا مخلوط وضو کا تصور نکلتا ہے ایسا نہیں ہے کچھ اس حدیث کے حوالے سے یہ کہتے یہ جو حدیث ہیں اور یہ جو قیفیت بتائی جاری ہے یہ پردے کے احکامات کے ناصر ہونے سے پہلے کی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ الفاظ یہ ہے کہ ایک ہی برطن سے وضو کرتے تھے تو ایک ہی برطن سے وضو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں وضو کرتے تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک مسلمان خاتون وضو کرتی ہے تو اس کے نامہرم کے سامنے چھپائے جانے والے قابل ستر جسم کے حصے کھل جاتے ہیں تو ایک مسلمان عورت ایک نامہرم مرد کے سامنے تو وضو کر ہی نہیں سکتی اس کو پردے کے احتمام میں اپنے وضو کا احتمام کرنا ہے یہ جو ایک برطن کا تصور کہا جا رہا لے جاتے ہوں گے اور پھر اسی وضو کے پانی سے خواتین وضو کر لیتی ہوں گی تو یہ اختلاعات کا جواز نہیں ہے میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ بس اوقات لوگ اس حدیث کو کوٹ کر کے مسلمان معاشرے میں مردوں اور عورتوں کے مخلوط انوائرمنٹ کا تصور پیش کریں گے بہرحال اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ وضو کا مستعمل پانی یعنی ایک برطن سے اگر کچھ افراد نے وضو کیا تو اس سے بعد میں دوسرے بھی استعمال کر سکتے ہیں وضو کا مستعمل پانی استعمال شدہ پانی نا پاک نہیں ہوتا وہ پاک ہوتا ہے اور اس کو مزید پاکی اور تہارت اور وضو کی استعمال کیا جا سکتا ہے ویسے بھی ایک ہوت سے ایک ہوت سے اس کے پانی سے وضو کرنا یہ سادگی بھی ہے یہ آجزی بھی ہے اس میں مساوات اور برابری کی علامت بھی ہے یہ تقبر کی نفی بھی ہے بہمی محبت بھی ہے آسانی اور سہولت بھی ہے شریعت میں تو ایک ہی برطن میں کھانے کا بھی تصور موجود ہے اس میں بھی آسانی اور سہولت برکت اتحاد اتفاق اور بہمی محبت کو فروغ ملتا ہے تو اللہ ہمیں یہ شریعت کے سارے حکمات گہرائی سے سمجھ نے اور اس سے غلط جواز نکالنے سے بچنے پر چھڑکنا حدیث نمبر 147 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ میری عادت کیلئے تشریف لائے میں ایسا سخت بیمار تھا کہ کوئی بات نہ سمجھ سکتا تھا آپ نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا وارث کون ہوگا میں تو کلالہ ہوں تب آیات وراثت نازل ہوئیں یہ بھی مدنی دور کی حدیث ہے اللہ کے رسول کے صحابی حضرت جابر شدید علیل ہیں بیمار ہیں بے ہوش ہیں اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم خبرگیری اور عیادت کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں آپ کے وقت کی برکت آپ کی صحابہ سے محبت آپ کی اپنی ساتھیوں کی خبرگیری اور ان سے مضبوط بانڈ اور تعلق سبھی کچھ نظر آ رہے ہیں اللہ ہمیں سنت کے اس نمونے کو سمجھنے اور اپنانے کی تنفیق اتا فرمائے اور پھر عیادت کی فضیلت اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے امت کو تو احادیث مبارکہ میں عیادت کی تاقید فرمائی ہے اور کتنے باتیں ہیں آپ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لئے نکلتا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح حدیث میں وعدہ ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لئے صبح نکلتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اگر شام کو لے کر اگلے دن صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا یہ فضیلتیں صرف آپ نے ہمیں حدیث میں نہیں سکھائیں آپ نے سنت سے عمل کر دکھایا کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما یا لما تقولون مال تم وہ باتیں کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں حدیث اور سنت میں کوئی تضاد حدیث سنت کی تشریح کرتی ہے اور سنت حدیث کی تشریح اور توضیح کرتی ہے اور اسی طرح قرآن کی آیات حدیث اور سنت کو بیان کرتی ہے اور حدیث اور سنت قرآن کی آیات کی تشریح اور توضیح کرتی یہ تینوں چیزیں آپس میں بہت بہت اچھی طرح سے انٹر لنگٹ ہیں اور سب کو سمجھ نے سے ہی مکمل دین سمجھ میں آتا ہے اچھا یہاں پر ہر جگہ نماز ہر جگہ وضو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے اور ویسے بھی نماز کتاب و موقع وقت پر لکھی گئی ہے تو مہمان ہیں مہمان نوازی کر رہے ہیں یا میزبانی کر رہے ہیں یا سفر میں جگہ ہر وقت نماز اور با وضو اور آپ نے اپنے وضو کا پانی حضرت جابر پر چھڑکا یہ تبرک کے طور پر نہیں تھا یہ بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکنا تھا بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے آپ نے پانی استعمال کیا لائک اگر کوئی شخص بے ہوش ہے تو اس پانی چھڑکنے کے لیے کوئی شخص میدے کا مریض ہے تو اس کو پانی پھلانے آ اور یہاں پھر کوئی شخص بخار میں ہے تو اس کے اوپر پانی بہان اب اگلی حدیث میں یہ معاملہ آئے گا تو یہ تبرک کے طور پر نہیں تھا یہ کیونکہ سوال ایک انسان کے فکر اس کی سوچ کے پیمانوں کا اظہار کرتا ہے حضرت جابر اتنی شدید تکلیف میں ہے کہ بے ہوش ہیں ہوش آتے سار سوال کیا رسول اللہ میری وراثت کا کیا ہو گا یہ کیا پیمانہ نظر آ رہے اللہ کے احقامات قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کا شوق اللہ کی حدود اور قرآن کے قوانین کو سمجھنے کا شوق حق کو پہچاننے کی خواہش اپنی زندگی میں رب پسند جائز حلال کام اپنانے کی طلب یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ آپ نے وراثت کے علم کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے نا آپ نے فرمایا علم تین ہی ہے اصل basic important knowledge کے forms علم تین ہی ہے آیات محقمات کا علم سنت قائمہ کا علم اور انصاف سے وراست کو تقسیم کرنے کا علم اسی طرح ترمزی میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا علم المیراس یعنی اس میت کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہو اور نہ اولاد تو اس حوالے سے حساسیت اور سینزیٹیوٹی سے حضر جابی رضی اللہ رب 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 پسند رب پسند طریقے سے اپنی وراست کو تقسیم کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور سیکھا اور اس پر پھر وراست کی آیات نازل ہوئیں کہ صحابہ اکرام ہے جب وہ اتنے تقویہ اتنے خوف خدا اتنے حلال اور حرام کی حساسیت کے حوالے سے سوال کرتے تھے تو پھر قرآن کی آیات نازل ہو جاتی یہ صحابہ اکرام انمتہ علیہم ہے کہ ان کے سوالوں کے جواب میں قرآن کی احقامات اور قرآن کی تعلیمات اور آیات نازل ہوئیں یہ ہے انمتہ علیہم اور پھر یہ بھی وجہ پتہ چلتی کہ قرآن آہستہ آہستہ بتدریج کیوں نازل ہوا یک مشت ایک اس سٹنگ میں کیوں نازل نہیں ہوا تھا کیونکہ متفرق سوالات آتے رہتے تھے متفرق سیچویشنز کریئٹ ہوتی تھی اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اور ان میں گائیڈنس دینے کیلئے آیات نازل ہوتی تھی اس لیے تئیس سال کے دورانیے میں آہستہ آہستہ قرآن کا نزول ہوا اس لیے تنظیل رب العالمین کے الفاظ ہیں باب نمبر 34 ٹپ یا لگن سے غسل اور بزو کرنا یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ بہتے وے نل کے پانی سے یا کسی نہر سے یا کسی ہوج سے ہی وضو کرنا ہے اگر کسی برطن میں پانی پڑا ہے کسی ٹب میں پڑا ہوئے کسی بھی برطن میں پانی پڑا ہوئے تو اس میں سے ہارٹ ڈال کے وضو کیا جا سکتا ہے اور ہارٹ ڈالنے کے بعد وہ مستامل یوسٹ پانی ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہو جاتا اس سے باقی کے لوگ بھی وضو کر سکتے ہیں حدیث 148 حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک نماز کا وقت ہو گیا تو جس شخص کا گھر قریب تھا وہ تو اپنے گھر وضو کے لئے چلا گیا صرف چند روک رہ گئے پھر نبی کے پاس ایک برطن لائیا گیا جس میں پانی تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اپنی ہتھیلی بھی اس میں نہیں پھیلا سکتے تھے لیکن اس کے باوجود سب لوگوں نے اس سے وضو کر لیا حضرت انس رضی اللہ انہوں سے پوچھا گیا کہ تم اس وقت کتنے لوگ تھے تو انہوں نے کہا اسی سے کچھ زیادہ تھے حیات طیبہ میں مدنی دور کی حدیث ہے اور مسجد نبوی میں ایک واقع کا تذکرہ ہے نماز کا وقت ہوا پانی کی قلت تھی جن لوگوں کے گھر قریب تھے وہ اپنے گھر وضو کرنے کے لئے چلے گئے جن کے پاس گھر دور تھے وہ وہ وہیں پہ رہے چھوٹا سا وضو کا برطن جس میں ہاتھ بھی وہ مشکل کھل رہا تھا وہ وضو کے پانی میں موجزانہ طریقے سے اتنی برکت آئی کہ چھوٹا سا برطن جس میں ہاتھ بھی پورا نہیں کھلتا تھا اتنے چھوٹے پانی والے برطن سے اسی لوگوں نے وضو کر لیا اسے ملتی جلتی حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں یہ کیا تھا یہ موجزات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرمننٹ کوئی مستقل موجزہ نہیں دیا گیا تھا جیسے حضر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیدہ یا اسا کا موجزہ تھا کہ جہاں جاتے تھے وہ لاتھی بھی اور ید بیدہ ان کے ساتھ ہر وقت ہوتا تھا ایسا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پرمننٹ موجزہ نہیں تھا ہاں اس طرح کے عارضی شارٹ لیوڈ ٹیمپری سے موجزات اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی میں رون رما ہوئے اور ان کا تذکرہ صحیح حدیث میں موجود ہے آپ کے لوابے دہن یہ پانی کے موجزات اور بھی کچھ ایسے موجزات موجود ہیں لیکن یہ موجزات تھے اب آگے چلنے سے پہلے ایک اور چیز کی حقیقت آپ کو بیان کرنا چاہوں گی نبیوں کو جو دیئے گئے وہ موجزات تھے سپر نائچرل فنومناز ما فاکل فطرت جو چیزیں فطرت میں نوملی نظر نہیں آتی جو چیزیں نارمل زندگی میں ہیپن نہیں ہوتی ایسے کچھ مشاہدات اور ایسی کچھ چیزیں انبیاء کو دی گئیں ان کو موجزہ کہا جاتا ہے ان کے تذکرے قرآن میں بھی موجود ہیں حدیث میں بھی موجود ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے نبیوں کو دیئے گئے موجزات پر ایمان کے نقاط کیا ہیں جیسے نبی کی نبوت کو ماننا ہے رسالت کو ماننا ہے ان کی کتاب اور ان کی وحی کو ماننا ہے ویسے جس نبی پر جس موجزے کا تذکرہ ہے اس پر بھی ایمان لانا عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے حضرت دعود علیہ السلام کو خوش الہانی دی گئی تھی حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو پگلا دیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات پابند سلاسل متحد بنا کے رکھے گئے تھے حضرت موسی علیہ السلام کو وہ چمکتا ہوا سفید ہاتھ بغیر کسی بیماری کے اور وہ اسہ وہ لاتھی جو ازدہہ بن جاتا تھا پھینکنے پر اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے محجزات جن کا تذکرہ انشاءاللہ آگے جا کر بھی ہم سورال عمران میں پڑھیں گے کہ وہ مٹی کا پرندہ سارے کے سارے مجزات بے ازن اللہ تھے کسی نبی کی اپنی کوئی میند کوئی ریاضت کوئی عبادت کوئی تسبیحات ان مجزات کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تھی تمام نبیوں کو دیئے گئے مجزات اللہ کے حکم سے بے ازن اللہ تھے یہ دونوں چیزیں جاننا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے نبیوں کے مذکور مجزات کو بے ازن اللہ ماننا اور ان پر ایمان لانا اس کے بغیر ایمان برسل مکمل نہیں ہوتا ہے تو لہذا یہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا یہ تو علاوہ اللہ سبحانہ تعالی نبیوں کے علاوہ اپنے کچھ سوالحین کو نیکوکاروں کو بزرگوں کو عبادت گزاروں کو اللہ والوں کو اللہ کے حکم سے کچھ اس قسم کے قریش میں اس قسم کے سوپر نیچرل معفا کل فطرت قیفیتیں عطا ہوتی ہیں ان کو موجزہ نہیں ان کو قرامات کہا جاتا ہے اب قرامات کے حوالے سے کیا تصور ہے دو چیزیں جاننا بہت ضروری ہے ایک تو یہ کہ کسی اولیاء اللہ کسی پیر کسی اولیاء اللہ کسی شہید کے پاس جو اس قسم کی کرامات تھی وہ ان کی اپنی کسی محنت یا اپنی کسی ریاضت یا اپنی کسی کوشش سے نہیں تھی یہ خالصت ان اللہ کی حکم سے اللہ کچھ کو برگزیدہ کرتا ہے اور کچھ کو ایسے کرشمے دیتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں کوئی علیاء اللہ یا کوئی سوالے شخص یہ نہیں کر سکتا کہ میں یہ ریاضت کروں یہ چلا کٹوں یہ مشقتیں کروں یہ عبادتیں کروں یہ تصویحات کروں اور فلا مجزہ مل جائے گا فلا کرشمہ مل جائے گا ایسا نہیں دوسری بات نبیوں کے مجزہ پر تو ایمان لانا لازم ہے اس کے بغیر ایمان میں خلل آتا ہے لیکن کرامات پر ایمان لانا ضروری نہیں کرامات پر ایمان لانا ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری نہیں ہے اگر کسی کا مشاہدہ ہے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا ہے اور اس کو یقین ہے کہ یہ واقعی کرشمہ اس شخص کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے تو اس کو بشک مان لے لیکن اگر کسی نے دوسرے شخص سے سنا ہے اور اس نے کسی اور کی روداد سنائی گئی ہے اور اس کا دل قائل نہیں ہوتا اس کا دل مائل نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ سچی روداد ہے یہ اس میں کتنی حقیقت ہے تو اس اس اولیاء اللہ کی کرامات کو معاشرہ جہاں یہ پیری فقیری یہ بہت زیادہ رائج ہے وہاں پہ یہ چیز مشہور کر دی جاتی ہے کہ اگر فلاں پیر اور فلاں اولیاء اللہ کے کرامت کو نہیں مانا جائے پہلے کچھ منگھڑک کرامات اس اولیاء اللہ کی شورت کے لیے مشہور کی جاتی ہیں اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں اولیاء اللہ نے اپنی محنتوں اور اپنی ریاستوں سے یہ کرامات حاصل کی تھی کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہوکے انہوں نے چلے کٹے اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہوکے انہوں نے وظائف کی اور ساری ساری رات انہوں نے وظائف کی تو انہوں یہ کرشم اور کرامات ملی ایسا نہیں اور دوسری بات یہ جو لازم اور ملزوم کر دیا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کے کرامات پر ایمان ہوگا تو ایمان مکمل ہوگا ونہ ایمان ناکس رہ جائے گا ایسا نہیں کوئی خود اپنے مشاہدے سے ماننا چاہتا ہے تو بے شک مان لے لیکن اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو اس کے ایمان میں کوئی خلل یا کوئی رخنا نہیں رکھے گا کرامات پر ایمان لانا لازم نہیں اور کرامات کے حوالے سے اولیاء اللہ کے مجزاد کو کرامات کے حوالے سے ہمارے معاشے میں ایک اور وہم بھی ہے اہام اور سپسٹیشس بلیوز کا ایک سلسلہ اس حوالے سے بھی ہے اب تو شاید وہ شکل بدل چکا ہے آج سے ایک دو دہائیاں پہلے وہ لکھے شکل میں کرامات اور موجزے چکہ ہیں وہ لکھے شکل میں ایک سے دوسرے کو دیے جاتے تھے اور پھر یہ کہہ دیا جاتا تھا یہ موجزہ فلاں بی بی کا موجزہ ہے یہ فلاں اللہ کا موجزہ ہے اور تم جس کو یہ دیا جارے تم پابند ہو کہ تم اس کو مانو بھی اور اس کو دس یا بیس لوگوں تک پہنچاؤ بھی اور ساتھی یہ بھی کہہ دیا جاتا تھا کہ اگر تم نے اس کو نہ پہنچ آیا تو پھر تم پر بہت بڑی تکلیف یا آفت آجائے گی اور آفت کیا آئے گی اس کی مثالیں دے دی جاتی تھی کہ فلا ایک شخص تھا بہت بڑا شہر کا مشہور تاجر تھا اس کی دکان بہت چلتی تھی اس کو کہا گیا کہ یہ وظیفہ فلا فلا علیاء اللہ کا سکھائے یا پہنچ اور اس نے سستی کی اور اس نے انکار کیا تو اس کا سارا کاروبار برباد ہو گیا اور اس کا دھندہ مندہ پڑ گیا اور اس کی دکان بند ہو گئے تو یہ کیا ہے یہ اہام ہے یہ سپسٹیشنز ہے یہ وہم ہے اور یہ تحمات ہیں یہ سمجھنا کہ اگر یہ قرامت کا واقعہ لوگوں تک نہ پہنچ آیا گیا تو کوئی بے برکتی ہوگی اور کوئی مسئیبت اور آفر ٹوٹ پڑے گی یہ خالصت انشرک ہے تو ان چیزوں میں انڈلج نہیں کرنا چاہیے جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا وہ کاغذ کے لکھے وے قرامات دیے جاتے تھے اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ فورڈ کر دیے جاتے ہیں اور فورڈ کر کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو دس لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور ساتھی تنبیح کر دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو شیئر نہ کیا تو آپ بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے تو یہ سب تہمات ہیں قرامات پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اگر کوئی آنکھوں دیکھی ماننا چاہتا ہے تو مان سکتا ہے لیکن اگر نہیں مانے گا تو ایمان میں خلل نہیں آئے گا اور اگر اس کو آگے لوگوں تک منتقل نہیں کرے گا تو بھی کسی نقصان یا خسارے سے دو چار نکی کو گا اللہ ہمیں اقائد کو درست رکھنے اور ہر قسم کے شرک اور بداد سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے باب 34 میں اگلی حدیث حدیث 149 حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ نے ایک دفعہ پیان لام منگ وائی جس میں پانی تھا آپ نے اس سے ہاتھ مو دھویا اور کلی کی حدیث 150 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ علیہ بیمار ہوئے اور تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمار داری کی جائے گویا مدنی دور حیات تیبہ کے دس ہجری کے آخری ایام نبی صلی اللہ علیہ 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 کے مرز الموت وہ بیماری جس سے آپ صلی اللہ علیہ 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 اور جب آپ کی بیماری بڑھ گئی آپ کا معمول کیا تھا ازواج متحرات کی تعداد مدینہ میں قصیر تعداد نو ازواج متحرات بیق وقت آپ کے نکاح میں مدینہ کے دور میں اللہ نے آپ کو عدل کا پابند نہیں کیا تھا ایک عام مسلمان شہر تو اپنی بیویوں کے ساتھ لیکن نبی کو عدل کی پابندی نہیں لگائی گئی کیونکہ سارے کے سارے نکاح اللہ کی حکم سے تھے اس کے باوجود آپ بہت زیادہ عدل کرتے تھے اثر سے لے کے مغرب تک آپ ازواج کے حجروں میں برابر وقت کا دور کرتے تھے یعنی سب ازواج متحرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے تھے اور پھر مغرب کی نماز کے بعد جس زوجہ محترمہ کی باری ہوتی تھی آپ انہی کے حجرے میں قیام کرتے تھے وہیں آپ کا قیام وہیں آپ کا توام اور آپ کا بستر بھی وہیں پہنچا دیا جاتا تھا لیکن جب آپ بیمار ہو گئے تو بیماری کے ابتدائی دنوں میں تو آپ اسی عدل کے تحت ازواج متحرات کی باری ادا کرتے رہے لیکن پھر جب بیماری بڑھ گئی اور بیماری کی کمزوری اور زوف کی وجہ سے آپ حجروں میں منتقل نہیں ہو سک رہے تو آپ نے عدل کا تقاضہ کرتے وے آپ نے ازواج متحرات سے اجازت مانگ کتنا عدل ہے کتنی برابری ہے حالانکہ یہ حکم بھی نہیں ہے لیکن یہ امت کی بیویوں کے شخور کی حقوق کی حفاظت کے حوالے سے یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ سے دکھاتے وے نظر آرے مسلمان شہروں تمام ازواج متحرات نے عائشہ رضی اللہ مہاری اور باقرہ بھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ کی سب سے محبوب زوجہ مخترمہ بھی تھی آپ نے اجازت مانگی امہات المومنین اجازت دے دی حضرت عائشہ فرماتی کہ اس کے بعد آپ وفات تک میرے ہی ہجرے میں رہے باقی امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ ہی کے حجرے میں آتی تھی اور آپ کی خدمت کرتی تھی آگے پڑھے گھر میں آپ کی تیمانداری کی جائے سب نے آپ کو اجازت دے دی تب نبی صلی اللہ علیہ دو آدمیوں کا سہارہ لے کر نکلے آپ کے دونوں قدم زمین پر گھسٹ جاتے تھے حضرت عباس اور ایک دوسرے آدمی پریکٹ میں آتا کہ راوی کو شک ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نکلے یہ کیا ہے یہ نبی کی نماز سے محبت ہے رسول اللہ اس مرض الموت کی تکلیف میں اتنے کمزور اور اتنے تھک جاتے تھے کہ آپ ایک حجرے سے دوسرے حجرے تک منتقل نہیں کر سکتے تھے اپنے آپ کو اور اتنی تھکاوٹ اور اتنی کمزوری اور اتنی تکلیف اور اتنی زوف کے باوجود کیا نہیں چھٹ رہا مسجد نبوی میں باج جماعت نماز نہیں چھٹ رہے یہ نماز سے محبت ہے یہ قیامت کے دن کے پہلے سوال کی تیاری ہے یہ باب السلاة میں سے داخلے کی کوشش ہے جو عیلت قرر عین فی السلاة کی عملی تشریح ہے اتنی کمزوری میں بھی آپ کیفیت دیکھیں خود اپنے پاؤں پر چل بھی نہیں سک رہے ہیں دو آدمیوں کا سہارہ لے کر چل رہے ہیں اور سہارے کے ساتھ بھی پاؤں گھسٹ رہے ہیں لیکن کے لئے کتنی خوبصورت تشریح ہے اقیم السلاة کی کتنی بہترین تشریح ہے حدیث اور سنت ہی تو قرآن کی تشریح کرتی ہے حدیث اور سنت ہی تو اللہ کی احقامات کو بیان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور نماز کی اہمیت اپنا محاسبہ اور حالات کا تقابلہ اور جائزہ لینا ضروری ہے آج کتنی سہولت سے کتنی آسانی سے نمازوں میں سستی نمازوں میں کتاہی اور با جماعت نماز کو ترک کر دینا وہ نماز جس کے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر بغیر کسی عذر کے لئے جماعت میں نہیں آتے تو میں گھروں کو آگ لگا دوں تو یہاں تو عذر بھی موجود ہے اس کے باوجود کوشش اور احتمام ہے آپ نے فرمایا نا امت کو کہ اگر لوگوں کو فجر اور عشا کی نماز کے عجر اور اس کی فضیلت کا احساس ہو جائے تو وہ کولوں کے بل گھسٹتے وے بھی آئے آپ کو فضیلت کا احساس تھا با جماعت نماز اس لئے سہارہ لے کر پاؤں گھسیٹتے وے بھی آپ با جماعت نماز کے لئے پہنچ رہے ہیں ربی جعل مقیم السلات ومن ذریات یہ وہ نمونیں ہیں جو اپنے گھر کے مردوں کو پہنچ آنے یہ وہ سنتیں ہیں جسے ہمارے گھر گھر دے اللہ ان کی دل مسجدوں سے جوٹ دے اللہ ان کے مسجدوں کی طرف جانے والے قدموں کو ہمارے لئے بھی عجر اور ثواب کا ذریعہ بناتے ہیں اور حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ آپ کے چچا اور آپ کے چچازاد ان کا آپ سے قرب ان کا قریبی تعلق یہ نظر آ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور آپ کی بیماری اور زیادہ ہو گئی یعنی بہت جماعت نماز میں حاضری کے بعد وہ جو اگزاوشن تھی تھکن تھی بخار تھا وہ اور بڑھ گیا لیکن فکر ہی نہیں اللہ کے حضور حاضری تو ہو گئی نا بیماری اور زیادہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرے اوپر سات مشکیں بہاؤ مشکیں وہ پانی کے ریزر وائز جس میں پانی بھرا جاتا تھا سات مشکیں بہاؤ جن کے مو نہ کھولے گئے ہو مو نہ کھولے گئے ہو یعنی وہ بھریمی ہو اور ان میں سے پانی استعمال نہ ہو یعنی سات بھریوی مشکیں میرے اوپر بہاؤ تاکہ میں لوگوں کو کچھ وسیعت کروں پھر آپ کو ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے ٹب میں بٹھا دیا گیا اس کے بعد ہم سب آپ کے اوپر پانی بہانے لگیں یہاں تک کہ آپ ہماری طرف اشارہ کرنے لگے بس بس کہ تم اپنا کام پورا کر چکی ہو پھر آپ لوگوں کے پاس تشریف لے گئے یہاں پر دو تین باتیں جو واضح طور پر پتا چل رہی ہے کہ مرض الموت میں آپ کو بخار کی شدت تھی اور شدت بخار کو گھٹانے کے لیے آپ نے ایک طب میں بیٹھ کر اپنے اوپر پانی بہانے کی تاقید کی گویا پانی علاج میں پیچھے ہم نے دیکھا کہ ایک بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے پانی چھڑکا گیا یہاں پر کیا پتا چل رہا ہے ایک بخار میں مریض پر بخار والے مریض کے بخار کو گھٹانے اور جسم کو قدرِ ذرا سہولت دینے کے لیے بخار والے شخص کو پانی میں بٹھانا یا اس کے جسم پر پانی کا انڈیلنا ہائیڈرو تھیرپی یہ آج بھی بخار سخت بخار کے علاج کے لیے جب کسی کا بخار ایک سو ایک سے زیادہ ہو جاتے تو آج کے ڈاکٹر حضرات بھی یہی تاقید کرتے ہیں کہ اس کو سپنجنگ کی جائے یا اس کے پانی کے ٹپ بغیرہ میں ہاتھ پاؤں ڈالے جائیں تو یہ وہی طریقہ ہے آج سے چودہ سو سال پہلے آپ اتنا ایک طبی اتنا سائنٹیفک اور میڈیکل نسخہ بتاتے ہیں حدیث اور سنت کے ذریعہ کیا ہے وحی الہی اور پھر آپ نے سات مشکیں بہانے سات کا جو عدد ہے نا اس کا تذکرہ وہاں سی چیزوں میں آتا ہے قرآن کی پہلی صورت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَا سَبْمٍ مِّنَ الْمَسَانِيِ سورہ فاتحہ ام الکتاب سات آیات پر مشتمل قرآن کی سات منزلیں قرآن کی سورتوں کے سات گروپ قرآن میں سبہ توال سات بڑی بڑی سورتیں ابتدامیں اور پھر صبح و شام کے اسکار میں حسبی اللہ سورہ توبہ کی آخری آیت کو صبح و شام کے اسکار میں سات سات دفعہ پڑھنا اسی طرح رقوع اور سجود میں تسبیحات کو سات سات دفعہ دوہرانا اور پھر فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنا من النار اس دعا کو بھی سات بار پڑھنا تو یہ اور ویسے بھی جو حدیث ہے کہ جو شخص صبح سات اجوہ کجور کھائے گا وہ اس دن زہر اور جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا تو سات کا حنسہ عدد جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں اور یہاں پر بھی سات مشکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نظر آتی ہے کہ بہت سی چیزوں میں جب کوئی عمل کرتے تھے یا عدد یا گنتی کی بات آتی تھی تو آپ تاک کی گنتی کو ترجیح دیتے تھے اور نمبرز 357 کیونکہ اللہ تاک ہے آپ اس لئے اپنی گنتی میں بھی تاک کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تصویحات میں بھی ایسا ہی ہے اور پھر یہ جو اتنی شدید بخار کے باوجود دو کام ایک تو نماز نماز وقت پر باجماعت اور دوسرا کیا آپ باجماعت نماز سے واپس آتے ہیں بخار بڑھ جاتا ہے پہلے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے اور اتنی شدید ہے کہ سات مشکیں بہانے کی ضرورت ہے پھر بھی کیا کام مشکیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کو وسیعت کر سکو اپنی امت کی خیرخواہی محبت ان کو اللہ کی احکامات پہنچانا ان کو دین کی تعلیمات پہنچانا امت کو اچھی وسیعتیں کرنا بلغ ما انزلا الائکا می ربک کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے اہم ترجیح ہے جو کسی حالت میں نہیں چھوٹ رہی کسی حالت میں کسی مشکل میں کسی پریشانی میں کسی دکھ میں کسی بیماری میں کسی زوف میں کسی کمزوری میں کسی مشکل میں نہ نماز چھوٹ رہی ہے نہ وقت چھوٹ رہا ہے نماز کا نہ جماعت چھوٹ رہی ہے نہ دعوت اور تبلیغ اور وسیعت اور یاد دہانی چھوٹ رہی اللہ ہمیں یہ سب سنتیں سمجھنے ان کی اہمیتوں کو ریالائز کرنے اور ان کو اپنی زندگی میں شامل اور اڈاپٹ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نمازوں سے دل جوڑ دے اللہ نمازوں سے دل جوڑ دے اللہ ٹوٹی پوٹی نمازیں قبول فرمالے نمازوں میں لطف اطاف فرمائے نمازوں میں خشو اور خضو اطاف فرمائے نمازیں قائم کرنے والا بنا الہی بے نمازیوں کو نمازی بنا دے وہ پیشانیاں جو سستی سے کاہلی سے زد سے تقبر سے تیرے حضور جھکتی نہیں اللہ انہیں جھکنے کی توفیق اطاف فرماتے اللہ ہی ہماری نسلوں میں کسی کو نماز اور قرآن سے محروم نہ کرنا اللہ ہی ہمیں اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک آخری لمحوں تک عبادات کو خشو اور خضو سے کرنے کی توفیق اطاف فرمانا اللہ آخری سانسوں آخری لمحوں آخری دن تک دعوت اور تبلیغ کرنے کی توفیق اطاف فرمانا نماز سے قرآن سے دعوت قرآن سے تبلیغ اور ارشاد سے نفاظ اسلام کی کوششوں سے اللہ ہمیں آخری لمحوں تک محروم نہ کرنا الہی چھوٹی بڑی کوششوں کو قبول فرما انہی میں برکتیں اور بڑھوتیاں اطاف فرما ربی اثر ولا توسر و تمم بالخیر ربی لا تذرن فردن و انت خیر الوارسین ربینی لما انزلت علی من خیر فکیر ربنا لا تزیع قلوبنا بعد ازہ دیتنا و حبلنا ملتن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربی کا رب العزت یم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین